بارش کا دول جا رہی ہے رازدھانی رائیپور میں لگاتا ہے بارش کی وجہ سے کئی حصوں میں جل براف کی حصتی بن گئی ہے ندی نالوں کی افان پر آنے سے کئی گانف کا شہر سسم پر ٹوٹ گیا ہے رائیپور کی خارون ندی کا جلس تر بڑھ گیا ہے ندی جلس تر بڑھنے سے ایک طرف لوگ ندی کے پاس سیلسی لیٹو و نظر آ رہے ہیں تو وہیں دوسری اور خارون ندی کے پاس لگے گانف میں جلس تر بڑھ گیا ہے رازدھانی رائیپور میں دیکھے دو تین دنوں کی باری سے رازدھانی کے کچھ علاقے جل مکنہ ہو چکے ہیں تو وہیں آج ہم رازدھانی رائیپور کے خارون ندی میں موجود ہے یہاں کا جلس تر بڑھ گیا ہے آپ کو سڑکوں کا نظار بھی بکھانا چاہیں گے کہ یہاں پر کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اس ندی کے جلس تر بڑھنے کا جو نظارہ ہے وہ دیکھتے میں نظار آ رہے ہیں یہاں پر اس نظارے کا لفت اٹھاتے ہوئے نظار آ رہے ہیں تو وہیں اس ندی کے جلس تر بڑھ گیا ہے اس کے آس پاس جہاں کھرمورا گاؤ ایک علاقہ ہے وہ وہاں پر جو رہواسی ہیں وہ جل بھراوں کی ستھیتی سے کافی پریشان ہیں اور وہ جو علاقہ ہے وہ جل مکنہ ہو چکا ہے تو گرامیڑ جو ہیں وہ کافی پریشان نظار آ رہے ہیں آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہ جو نظارہ ہے وہ رازدھانی رائیپور کے خارون ندی کا ہے یہاں کا جلس تر بڑھنے سے ایک طرف کے لوگ آنند اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سڑکوں پر سیلسی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہیں یہاں پھر لگے ہوئے گاؤں ہے کہ کھرمورا گاؤں وہاں آپ گار مچا دیا ہے کیوں رہو سنگوپلو از پاس میں بیٹے میں بیٹے ہوئے گاؤں